موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں محمد عمر وقت دعا ہے ہیڈ لائنز کا موسیقی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تلوار چل گئی حروف ستار کنوی نقشب سے فارغ انٹرا پارٹی انتخابات کالدن کرا اینکویم بہدر آباد ہی متحدہ پاکستان ہوگی چیف الیکشن کمیشن کی زربراہی میں پانچ اکھلی کمیشن نے سیسلا سنا دیا کوہین عدالت کے نور لیگ کی رہنما کے ایکشن پر چیف جسٹس آف پاکستان کا بڑا ریاکشن نحال حاشمی کی جگہ میں ہوتا تو اب تک شرم سے مر گیا ہوتا تاکر بیسار کے رمان جیمین پی ٹی آئی کا نیپ کو باؤنسر نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹنی بیورو خیبر پاکستان خان میں ایک رپشن پر کسی کو پکڑ سکتی ہے تو پکڑ کے دکھائیں عمران خان نے چیلنج کر دیا بردی کا رنگ بدلا انداز نہ بدلا بخشاپور میں پولیس کا بے قصور نوجوان پر تشدد تشویشنہ آثارت میں ہسپتال منتقے متاثرہ لڑکے کے والدین سمیتہ علی خانہ کا روڈ بلوک کر کے احتجار جھوٹے مقدمے پر ظالمان حسنو کیا گیا مجتہل افراد کا وہ افراد بورے والا کے علاقہ فتح شاہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے کاروانی صحت پروگرام کا انعقاد لوگوں کی بڑی سعداد میں مفتی بھی معاینہ کروایا فقیر والی مدرس کا قاسم العلوم میں پیغام امرو احسنان میں انسانیت کانفرنس کا انعقاد مسلمان اسمیں دیگر مصاحب کی کثیر سعداد میں شرکت اسلام ایک افاقی مذہب ہے جس میں سرکہ واریت کی کوئی گوجائش نہیں حاضرین کا مشتر کا خطاب امریکی مفادات اور خارجہ پولیسیز کے تحفظ پر ٹرمپ اتزامیہ کا نیا فیصلہ امریکن میٹمائی بیورو آف انڈسٹری کی سیالکورٹ میں مرکزی صدر پاکستان فلاہ پارٹی قاضی عطیق رحمان کا کانونشن سے خطاب کہا چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کو شفاہ بنانے کے لیے پیشگیم اقدامات کرے نگران حکومت کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وزیراعظم مقرر کرنے کا مطالبہ انٹی کریپشن سرکل جیلم نے کاروائی کرتے ہوئے منڈی بہاہدین کے علاقہ رسول بیراد سے پولیس کانسٹیبل کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا سرائے عالمگیر میں قتل کی ہولناک وارداد پاپ نے کلہاریوں کے وار کر کے اپنے ہی چار بچوں کی جان لے لی پولیس نے ایوب کو گرفتار کر کے لاشوں کو تہویل میں لے لیا سادق آباد کے علاقہ چند رامی میں دو موٹر سائیکلوں کی آپس میں ٹک کر ایک شخص زخمی زخمی کو شیخزید ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا جیکباباد کے علاقے عیسیٰ مانچی میں دو گروپس کا تصادم فائلنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاوہد دو افراد زخمی زخمیوں کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا کنکوٹ کے علاقہ کشبور سلنگی میں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی آگ نے دو گھڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تمام سمان جل کر خاکستر اطلاع کے باوجود فائر برگیٹ کا عملت تاخیر سے پہنچا جیکباباد پولیس کی کاروائی ایک اشتہاری ملزم اللہ رکھیو گرفتار مقتمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئے نکلے ہیں شہزادے دنیا کو دکھانے آئے ہیں ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج ہر سو چارو کرف ہوگی اپنی بات پھر سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اور ڈالی بجے گی اکھیل جمے گا پلی گیم میں تیسرا الغازی ڈبل ڈرمنٹن ٹورنمنٹ اختتام پزیر میجر آزم کی بطور مہمان خصوصی شرکت عوام کی بڑی تعداد موجود وینر اور رنر اپ ٹینز میں انعماد تقزیم کیے گئے اور فلم شو بائٹ کی ریلیز میں تاقیر بیگ بی نے ٹویٹر کا سہارا لے لیا موووی کو جل ریلیز کیا جائے میتا بچن کا ٹویٹ بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظریں ملا کر بات کرنے کے لیے فقیر والی کے مدرسہ قاسم العلوم میں پیغام امن و احترام انسانیت کے نام سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں اتحاد بین المزائف کی شاندار مثال پیش کی گئی کانفرنس میں مسلمانوں سمیت ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مزائف کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی خطیب بادشاہ مسجد سید عبدالخبیع ازاد، مولانا امداد الحسن، ہندو رہنمات ساجن بھاٹیا اور فادر جیم چینل سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن کا پیغام وطن عزیز کی ترقی اور گشالی کا راستہ ہے اسلام میں کفا کے مذہب ہے جس میں فرقہ واریت اور گروہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں تباہ مزائف کے شرکانے ہاتھوں میں پاکستان کے جنڈے اٹھا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا اور ملی نگمے گائے اس بات کو مجاگر کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور انشاءاللہ الرزیز ہر انسان اس پاکستان کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے لاہور کے پیکو روڈ پر سیوریج کا نظام درم برم ہونے کی وجہ سے سڑک پر جمع پانی طلاق کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے دیکھتے ہیں سید نوید بخاری کی ریپورٹ لاہور کے علاقہ مین پیکو روڈ کول اکمت میں سیوریج بند ہونے کی وجہ سے سڑک پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چک جمعہ تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر نے آن نیوز سے خصوصی گفتگو کی مزید جانتے ہیں رانہ اسامہ کی اس ریپورٹ میں ہم اس وقت افتخار رسول صاحب ان کے دفتر میں موجود ہیں یہ جنرل کانسلر مسلم لیگ نون ہیں اب یہ تحریک لبے میں پارٹی میں آ چکے ہیں مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے آئے ہیں ان سے جاننے کی کوش کرتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کا طریق لبے پارٹی میں کیوں آئے ہیں اور یہ اب تحصیل چک جمعہ میں طریق لبے پارٹی کے امیر بھی ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبے یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور دین حق کی سربلندی کے لیے سرگرم ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں تقریباً دو سال سے میں جنرل کانسلر کی سیٹ پہ تھا اور ان دو سالوں میں سوائے بادوں کے سوائے جھوٹے دلاسوں کے کچھ بھی نہیں ہے اگر کچھ ہے تو تحریک لبے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک میں ہے تمام دوست احباب جتنے بھی آشکان رسول ہیں ان سے بزارش ہے کہ وہ تحریک لبے یا رسول اللہ میں تشریف لائیں اس میں رکنی سازی کروائیں اور حق اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے مل جل کر نموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا احتساب کریں اور تحریک لبے یا رسول اللہ کو کامیاب بنائیں یہی ہمارا عظم اور یہی ہمارا مشن اور ہماری یہی جستجو ہے یہی ہماری کاوش ہے کہ ہم دین اسلام کو تخت پر لے کر آنا چاہتے ہیں اور ان ظالموں کو اور ان کے صدباب کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جو منافقین اور جو لاعلم اور خودغرض لوگ موجود ہیں ان کا احتساب کیا جائے اور علماء اکرام اور علماء علی حق کا پارلیمنٹ تک رسائی ہو تاکہ قانون سازی میں اور نظام محمدی کا جو ہے اس میں یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری جدو جہت ہے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ سخت محمدی کو اپنا جو ہے نظام شریعت کو سخت پر لانا چاہتے ہیں اور اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے گا جو بھی اس کے راہ راستے میں حائل ہوگا دین حق کا ایک ہنارہ ہے گستاخِ رسول کی ایک ہزار تانسر سے جدہ تانسر سے جدہ ہم یہی مشن لے کر یہی جدو جہت لے کر تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدانِ عمل میں آئی ہے اور تمام عاشقانِ رسول سے اور برپور طریقے سے اپیل کرتے ہیں کہ اس تحریک کا حصہ بنے اور نفاظِ شریعت کا اور نفاظِ محمدی کا جو نفاظ ہے وہ ہم سب پر لاغو ہوتا ہے اور ہم یہی قانون چاہتے ہیں اور اس قانون سازی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اہلِ علماءِ اہلِ حق جو ہیں وہ پارلیمنٹ تک جائیں اور ان جاہلوں کو بتائیں کہ نفاظِ شریعت ہے کیا نفاظِ محمدی ہے کیا اگر ان کو پتا چلے گا تو تب جا کر ہی نفاظِ محمدی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نفاظ ہوگا ہم یہ گا کہ آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہی التجاہ اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی قانونِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کی بھی چھیڑخانی کی کوشش کی گئی تو ہم مسلمان اور آشکانِ رسول کسی صورت میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے یا ہم اپنی جانے دے دیں گے یا اپنی جانے ان لوگوں کی ان ظالموں کی جانے لے لیں گے جو شریعتِ محمدی کو کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرے گے ہمارا مشن ہی اور دینِ اسلام کو تخت پر لانا ہے یہی ہماری خواہش ہے یہی ہماری آرزو ہے کی محمد سے وفاتم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہا کیا لوہ و کلم تیرے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو یہ پیغام قوم کو دیا ہے ہم اس کی تقمیل کے لیے ہر وقت کوشش کریں گے اور اس کے کوشش میں ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہم اس سے بھی درےگ نہیں کریں گے قانون محمدی جو ہے وہ ہماری جان ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے نفاذ رسول ہی حمد صاحب کی پہچان ہے بہت شکریہ افتخار رسول صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ قانون اگر آپ نے قانون ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیل کیا ہے تو آپ کو ساتھ سے پہلے ہمارے خون اور لاشوں سے گزر کا جانا ہوگا ہم تخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تخت پر لانا چاہتے ہیں کیمرامین طیب چوزی کے ساتھ رانہ سامہ آن نیوز فیصلہ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پر رکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظرے ملا کر بات کرنے کے لیے موسیقی